چیک ریپبلک جو کہ ایک شینگن کنٹری ہے اس کا ویزا آپ پاکستانی پاسپورٹ پر کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ جس طرح جرمنی اور فرانس کا انٹرویو بیس ویزا ہوتا ہے چیک ریپبلک کا بھی اسی طرح انٹرویو بیس ویزا ہوتا ہے اور اس کا ویزا آپ ڈیریکٹلی امبیسی میں جا کر اپلائی کرتے ہیں اسلام علیکم ویورٹس میں ہوں فیصل صدیق ٹریول سے اور اگر آپ بھی شینگن کنٹری میں کسی بھی کنٹری میں جانے کے ہاہش مند ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آج آپ کو ہم چیک ریپبلک سے ریلیٹڈ تمام تر انفرمیشن بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستانی پاسپورٹ پر آپ اس کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں چیک ریپبلک میں آپ کو اس لیے سیزیس کر رہا ہوں کہ جتنے بھی انٹرویو بیس ویزاز ہوتے ہیں جن میں جارمنی اور فرانس بھی انکلور ہے اور اس کے ساتھ چیک ریپبلک بھی انکلور ہے ان کی ویزا ریشو کمپیریٹیبلی دیگر کنٹریز کے نسبت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کمیونکیشن سکل جو ہے وہ اچھی ہے اگر آپ کی کنونسنگ پاور زیادہ ہے تو آپ امبیسیڈر کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ویزا دے ایس کمپیریٹو دوسری کنٹریز کا اگر آپ ویزا دیکھیں تو آپ نے ایک دفاؤن کی فائل بنانی ہے اور ویزا اپلیکیشن جا کے آپ نے گریز ویزا درو باکس میں سبمٹ کر دینی ہے تو اس میں آپ کو کوئی چانس نہیں ملے گا کہ اگر امبیسیڈر نے آپ سے کوئی کراس کسٹن کرنا ہے تو آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے نہ وہ آپ سے کوئی کراس کسٹن کر پائے گا اگر اس کے مائنڈ میں کوئی کنفیوجن ہے تو اس بیسیز پہ آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے لیکن چیک ریپبلک کا ایک فائدہ یہ ہے چونکہ انٹرویو ویزا ہوتا ہے اس لئے امبیسیڈر کے مائنڈ میں اگر کوئی کسٹن ہو بھی تب بھی وہ آپ سے کسٹن کرے گا اور اگر آپ اس کسٹن کے آنسر دے دیتے ہیں تو آپ کو بہت آسانی اس کا ویزا مل جاتا ہے سب سے پہلی بات اس کی کریں کہ آپ اس کی اپوائنمنٹ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی اپوائنمنٹ آپ کسی بھی درو باکس کے تھو حاصل نہیں کریں گے چیک ریپبلک کا ویزا جو ہی ڈیل کرتی ہے سو اس کی اپوائنمنٹ لینے کے لیے ہمیں آپ کے پاسپورٹ کا بائیو پیج چاہیے ہوتا ہے اور ٹریبلنگ پلان کے حساب سے آپ نے ڈیٹ بتانی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم آپ کا ویزا جو ہے وہ اپلائے کر دیتے ہیں سب سے پہلے اپوائنمنٹ بک کرتے ہیں آپ کی تقریباً ایک سے ڈیڈ ماہ کے اندر اندر ملتی ہے اور اپوائنمنٹ ملنے کے بعد آپ کے ڈاکمنٹ جو ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ چھے ماہ پرانی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے آئی ڈی کارڈ کی کوپیز چاہیے ہوتی ہیں تصویر، فرسی، اینٹین، رو ٹیکس رٹن اس کے علاوہ چیمبر کا اگر آپ کے پاس سیڈیفکیٹ ہو تو وہ بھی آپ ایزا سپورٹنگ ڈاکمنٹ کے طور پر لگا سکتے ہیں اچھا جی اگر بات کریں کن لوگوں کو یہ ویزا اپلائے کرنا چاہیے کیا سب لوگ اس کے لیے الیجیبل ہیں تو سبی لوگ اس کے لیے الیجیبل تو ہیں لیکن سب لوگوں کو ویزا اپلائے نہیں کرنا چاہیے فر اگزامپل اگر کسی کا فریش پاسپورٹ ہے اور وہ ٹورسٹک پوائنٹ آف یو سے ان کا ویزا اپلائے کر رہے ہیں تو میں ایس اجاز کروں گا آپ ٹورسٹک پوائنٹ آف یو سے فریش پاسپورٹ پر چیک ریپبلک کا ویزا اپلائے نہ کریں اگر آپ کے پاس دو یا تین کنٹریز کی ٹریبل ہسٹری ہے تو پھر آپ اس کا ویزا ضرور اپلائے کریں پھر دیفنیٹلی آپ کے پاسپورٹ کی ورز زیادہ ہے اور اس بیسز پہ آپ کے ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی پوائنٹ ہوتے ہیں جن کی بنا پر ہم آپ کے فائل جو ہے وہ اسیس کرتے ہیں کہ آپ کے ویزا لگنے کے چانسز کتنے ہیں اس میں اگر کوئی اپلیکنٹ شادی شدہ ہو تو دیفنیٹلی اس کی ویزا پاس ہونے کی ریشو زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی ٹریبل ہسٹری ہے یا دو مولک کی تو دیفنیٹلی آپ کے ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہوں گے اگر آپ کا اینٹین بزنس پرانا رجیسٹر ہے آپ پرانا کام کر رہے ہیں اور ڈاکومنٹ سارے آپ کے پورے ہیں تو پھر بھی دیفنیٹلی آپ کے ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ چیز ہے بینک سٹیٹمنٹ بھی بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ زیادہ سٹرونگ ہے پچھلے چھ ماہ سے کرنٹ بیلنس پچھلے چھ ماہ سے زیادہ ہے تو اس بناہ پر بھی ہم آپ کی فائل ایسیس کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ویزا لگنے کے چانسز کتنے ہیں تو چیک ریپبلک بھی ایک شینگن کنٹری اگر آپ چیک ریپبلک کا ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو ایک دفعہ چیک ریپبلک انٹر ہونے کے بعد آپ کسی بھی دوسری کنٹری میں ٹرائول کر سکتے ہیں اس کی ایمبیسی میں رش بہت زیادہ نہیں ہے رش تھوڑا ہوتا ہے اور ایک دن میں تقریباً دس سے پندرہ اپلیکنٹ جو ہیں وہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس کی وجہ کچھ یہ بھی ہے کہ لیمیٹیڈ یہ جو ہے سلوٹس اویلیبل کرتے ہیں اپلیکنٹس کو اس کے انٹرویو کے لیے اور زیادہ رش نہ ہونے کی وجہ سے ویزا ریشو بھی کمپیریٹیو لی دیگر کنٹریز کی نسبت اس کی زیادہ ہے سیکنڈ لی آپ کو ایک اور میں نے بہت جو پہلے بتائی کہ انٹرویو بیس ویزا ہے اس وجہ سے بھی آپ کی اگر کنونسنگ پاوار اور کمیونکیشن سکل اچھی ہے تو اس بیسس پہ بھی آپ ایمبیسیڈر کو کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ کو ویزا دے سو چیک ریپبلک سے ریلیونٹ اور کوئی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہو یا آپ نے اپوائنمنٹ بک کروانے ہو یا کیس اپنا پروسیڈ کروانا ہو تو آپ اس دیئے کے نمبر پر ہمیں صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک آفیس ٹائم پر کٹیک کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو ویلیو اور پوپر انفرمیشن پروائیڈ کرتے رہیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو کوئیڈلی ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ